بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت دائی امن و سلامتی علی وقار میں اپنے موضوع سخن کا آغاز سرور کونین ساکیے کوسر شاف محشر تاجدار مدینہ عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے نور نظر سید البشر محبوب کبریہ احمد مجدبہ محمد مصطفیٰ بدر الدجاج شمس زحا عرب کے شہزاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے کرتا ہوں کیونکہ خود رب علم یزل نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب اے میرے لادلے پیغمبر میرا تو اس سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر آسمان کے جس گونے پر ہوا کے جس جھونکے پر درست کے جس پتے پر پانی کے جس کترے پر جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا مصور اپنی رحمت کی بارش پر سال ہوں گا کیونکہ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا عزیز ساتھیوں خالق کائنات خود بھی رحمت ہیں اور آپ کے عظیم محبوب بھی امن و سلامتی میں کامل ہیں بلکہ حضور کے خلق عظیم اف ادھر گزر اور رحمت امین ہی کا تو فیضان ہے کیونکہ جانی دشمہ بھی ان کے جانسار ساتھی بن گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مربع مین پر عظمت و سطوعت خداوندی کا پرچم اگر میرا نبی بطان آزر کو توڑنے کے لیے کردار کی بجائے تلوار کا سہارہ لیتا تو یہ دنیا ہمیشہ کفر و زلالت اور ظلم و جہالت میں ڈوبی رہتی انسانیت اپنی ہی ذات کے گمبت سے برسر پیکار اور بے چینوں بے قرار رہتی دشمن کبھی دوست نہ بنتے تو پھر دیکھو خطاب کے بیٹے عمر کو جو ہاتھ میں تلوار لی آیا اور الدین و کوا کا علم لیے پلٹا کیونکہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جہوزو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں عزیز ساتھیوں وادی فاران کی چوٹیوں سے وہ سراج منیر تلو ہوا وہ دائی امن السلامتی کا نور پھوٹا کہ جس کی چکا چون سے ارض و سما جگمگا اٹھے زمین نے کہا میری رونک آگئی بے سہروں نے کہا ہمیں سہرہ مل گیا یتیموں نے کہا ہمارا والی آگیا غلاموں نے کہا ہمیں آقا مل گیا ہمارا امام آگیا رحمتِ خداوندی نے کہا مجھے رحمت اللہ العالمی مل گیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ملا دی اتر کر حرا سے وہ سوے قوم آیا اور ایک نسخہِ کیمیا ساتھ لائے